السلام علیکم سلام اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلائٹ فارم سے میں محمد آمیر جمیل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے سٹریٹ ویو دکھائیں گے پریسنٹ 47 کا پریسنٹ 47 پیرا گون ٹاور جو بن رہے ہیں بلکل ان کے سامنے آتا ہے مین جنہ کے قریب آ جاتا ہے پیراڈائز میں یہ موجود ہیں پریسنٹ 47 اور پریسنٹ 47 وہ پریسنٹ ہے جس کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی سے ڈیولیپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ڈیولیپمنٹ کا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ویلاس کی کنسٹرکشن بھی ہمیں نظر آتی ہے اور اس وقت پریسنٹ 47 وہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سا پریسنٹ ہے لیکن اس کے اندر اگر وہ تمام لوگ جو کہ آرام سے رہنا چاہتے ہیں زیادہ گھروں کے درمیان نہیں رہنے چاہتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ ایک بہت مناسب ہو سکتی ہے کہ وہ پریسنٹ 47 کے اندر پلوٹ اپنا لیں اور یہاں پہ ہی کنسٹرکشن کروا کر رہیں اور بہریہ میں جو تمام فیسلیٹیز ہیں ان سے بھی انجوائے کریں اور اس کے علاوہ جتنی بھی فیسلیٹیز ہیں ان کو آویل کر سکیں اور ایک اچھی لائے گزار سکیں کم لوگوں کے درمیان اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پریسنٹ 47 ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے آس پاس جو ہے اتنے زیادہ ہمیں پلوٹ نظر نہیں آتے جس طرح آپ پریسنٹ 27 میں نظر آتے ہیں یا پریسنٹ 30 میں نظر آتے ہیں 34 میں نظر آتے ہیں اس طرح سے ہمیں یہاں پر اتنے زیادہ پلوٹ ہمیں نظر نہیں آتے چھوٹا پریسنٹ ہے لیکن اس کے اگر ریٹس کی بات کریں تو اس وقت ریٹس میں بھی ہم اچھا خاصا انکریز دیکھتے ہیں اور اس کے ریٹس کے اگر بات کریں تو 65 لاکھ کے قریب ہمیں پریسنٹ 47 کے اندر اس وقت پلوٹ کی قیمت نظر آتی ہے 65 لاکھ کے قریب آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے جبکہ کچھ پلوٹ کی قیمت ہمیں 75 لاکھ بھی ملتی ہے نون پیڈ اور پیڈ فائلز کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ 250 سکویل یارٹ کی فائلز ہوتی ہیں اپٹیسن 47 کی اس کے حوالے سے بہت سا میٹیریل انٹرنیٹ کے اوپر پہلے بھی ہماری ویڈیوز میں ہے اور اب بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کے جو ریٹس ہیں ان میں ہم انکریز دیکھتے ہیں کیونکہ لانچنگ پرائس سے اب ان کے ریٹس میں کافی زیادہ انکریز ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تقریباً ہمیں یہاں بھی ویلاز کی کنسٹرکشن بھی نظر آتی ہے لوگ ویلاز بھی بنا رہے ہیں اور جتنا بھی ڈیویلپمنٹ کا کام ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے یہاں پہ تمام روڈز مکمل ہیں تمام فیسلیٹیز مکمل ہیں سٹریٹ لائٹس موجود ہیں اور اگر 15 اے یا 15 بی کی بات کریں اس طرح سے یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا جو کام ہے وہ تمام طرح سے ہمیں پورا نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے جو ریٹس ہیں ان میں اب ہم انکریز دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس کے اندر مزید انکریز بھی دیکھا جا سکتا ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ دھائی سو گس کا پلوٹ لینا چاہتے ہیں اور اسے بنوانا چاہتے ہیں مین جنہ کے قریب ہو اور ان کو گرینڈ موکس کا ویو ملے اور اسی طرح سے ان کو تمام چیزیں نزدیک پڑھیں اور 47 وہ ایسا پریسنٹ ہے جہاں پہ آپ پلوٹ بائے کر سکتے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پلوٹ ہوگا تو ایک آئیڈیل لوکیشن پہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر تمام پلوٹ زیادہ تر لیول کے اوپر موجود ہیں ڈپریشن والا پلوٹ ہمیں نظر نہیں آتا یہاں پہ ایساچ کوئی ڈپریشن نہیں ہے بہت سے پلوٹس یہاں پہ موجود ہیں اس وقت تو اس وقت اگر بائنگ ٹائم یہاں پہ کہا جائے تو بائنگ ٹائم موجود ہے پریسنٹ 47 کے اندر باقی پریسنٹس کے اندر بھی ہو سکتا ہے لیکن پریسنٹ 47 کی بات کریں تو اس کے اندر اس وقت بائنگ ٹائم ہے کیونکہ اس وقت اس کی پریسنٹس میں ہم نے وہ انکریز نہیں دیکھا جو ہم نے باقی پریسنٹس کی پریسنٹس میں دیکھا ہے ان کی پریسنٹس مزید اوپر جائیں گی لیکن ان کی پریسنٹس یہاں سے اوپر جانا ہے سٹارٹ ہوئی ہیں تو کسی بھی جگہ پہ انویسمنٹ کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب وہ لانچ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر اس کی جو پریسنٹس جیسے ہی انکریز ہونا ہے سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس وقت اس پریسنٹ یا اس جگہ پہ آپ انویسٹ کریں تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پریسنٹ 47 میں ہمیں وہ پریسنٹ نظر آتا ہے جہاں پہ آپ لانچنگ پرائس کے قریب آس پاس کی رقم میں ہی اس پلوٹ کو بائی کر سکتے ہیں اور اس پلوٹ کے اوپر کنسٹرکشن بھی کروا کر اسے اچھے ریٹس کے اندر آہندہ سالوں میں سیل بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال موجود ہو تو آپ نے جی سکرین پر نمبر موجود ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب دیں